اگلا سوال یہ ہے کہ زہر اثر میں اونچی کرت کیوں نہیں کی جاتی ہے سوال ہے کہ زہر اور اثر میں اونچی کرت کیوں نہیں کی جاتی ہے اس کی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ہم کو بتایا ہے زہر اور اثر میں اونچی کرت کرنے سے منع فرمایا ہے تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے اس لئے اس میں ہم نہیں کرتے ہیں اور عام تو اسے دیکھیں گے تو جو رات کی نماز ہے جیسے مغرب ہے عشاء ہے فجر ہے اس میں جہر کے ساتھ کرت ہوتی ہے اور دن میں نہیں ہوتی اس کے پیچھے ایلیل میں حکمتیں بتائی ہیں لیکن بہرحال منسوس نہیں ہے اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ دن میں شوش رابہ ہوتا ہے لوگ مصروف ہوتے ہیں تو اس حساب سے وہی مناسب ہے اس میں سرن پڑھنا لیکن رات میں ماملہ پر سکون ہوتا ہے اس میں آواز کھل کے سنائی دیتی ہے اس لئے رات میں یہ جہر کی چیز رکھی گئی ہے لیکن بہرحال یہ حکمت بتائی گئی ہے لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سکھایا ہے اس لئے ایسا ہی کریں گے آگے سوال ہے کہ جمعہ کی نماز میں کیوں پڑھی جاتی ہے یعنی جمعہ کی نماز میں جہر سے کیوں پڑھی جاتی ہے اس لئے کہ جمعہ کی نماز میں ایسے ہی سکھایا ہے یعنی یہ پوچھنا ہے جاتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں زہر کی نماز میں ہم سرن پڑھتے ہیں لیکن جب جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو جہر کے ساتھ کرتیوں ہوتی ہے اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن ایسے ہی سکھایا بلکہ ایدین کے دن بھی آپ اید کی نماز بھی دیکھ لیئے تو ان نمازوں میں ایسے ہی سکھا گیا اور ان نمازوں میں دیکھیں خاص بات یہ کہ تمام لوگ ایک جامعہ مجید میں بڑی مجید میں اکٹھا ہوتے ہیں اور سب کاروبار چھوڑ کے اس میں لگے ہوتے ہیں یہ بھی سمجھے ایک طرح سے پرسکون معاملہ ہوتا ہے کہ سب کو یہاں پہ اکٹھا ہونا ہوتا ہے کاروبار چھوڑ کے اید کی شکل ہوتی ہے تو یہاں بھی تھوڑا سا ماحول بدل جاتا ہے اس لئے قیرت جہر سے اونچی آواز سے پڑھنا یہ زیادہ مناسب ہے لیکن بہرحال یہ اصل جواب نہیں یہ اصل جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے ہی سکھایا ہے اس لئے ایسے ہی ہم کرتے ہیں اور نماز کے معاملے میں کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ کیسے ہے اور یہ کیسے ہے بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں اماعیشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ نماز یہ روزے سے زیادہ افضل ہے لیکن ایک حائزہ عورت جس کو رمضان میں حائزہ رہا ہو تو رمضان کے بعد وہ روزوں کی خضہ تو کرتی ہے لیکن نماز کی خضہ نہیں کرتی ہے تو اماعیشہ رضی اللہ عنہ اس کے اس سوال پر ناراض ہوگی اور اس کا یہ جواب دیا کہ ایسے ہی اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے اس لئے اصل بات ہی ہوتی ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسی پر عمل کرنا چاہیے اور اسی پر اختفاء کرنا چاہیے اس طرح کے سوالات میں بہت زیادہ دلجسپی نہیں لینا چاہیے اگر آسانی کے ساتھ کوئی حکمت سمجھ میں آتی ہے اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی حکمت سمجھ میں نہیں بھی آتی ہے تو بھی اتنا کافی ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے اور اس میں ضرور کوئی نے کوئی حکمت ہے چاہے ہم اس کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا